بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سنٹر پوائنٹ سرازم محمد فہیم اور تقریباً یا ہفتہ بعد نگران صوبائی کابینہ جوڑا شوا اور نگران کابینہ کے پنزل لسکسان شامل کڑے شیوی دی پر ان ماس خطانہ پورے امدہ خبون چلے دل چاہ باوے دے کے لسکسان اور دریمو شیران دی چاہ باوے دولس وزیران اور دریمو شیران دی چاہ باوے چناہ دے باوے دی ڈیڈ لاک جوڑ دے وزیرانہ سے بویچ لسکسان با شامل ہو اور پوزیشن ہوئی اول لسکسان شامل ہو دی اور بلخواہ تا پاکستان تحریک انصاف ہوئی چی منگم سوک شمار کے دل دا 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 مونگ حکومتو خوچاہ ہم پاکستان تحریک انصاف دے کے شمار نکڑا اور نن سہارا پورے دیار لسکسان چلے دل اور آخری وقت کے دو نمونہ نور ہم شامل شو دا پس دا پندرہ کسانو کابینہ جوڑا شو دا نوٹیفیکیشن را گئی اور دسکس کم چی پاکستان کی منشتہ آگے ہم پا کابینہ کے شامل کر ولی چی دا اگوی چکم نیوٹریلیٹی دا اگوی نیوٹریلیزم دے یا آگا غیر جانت داری دا دمرا بہترین واقع چی آگا مجبورا شامل شو دا آگا کابینہ کے چکم پینزللس کسان شامل شوی دی دا نگران کابینہ دا نگران کابینہ مطلب آگا کابینہ چی آگا جانب دارا نوی آگا صرف او صرف الیکشن دا پارا رازی نچی سیلیکشن دا پارا آگا دے پورا سیاسی نظام کے الیکشن باندے با اس قسمہ اسانتادا کیگینا حکمون دا گا خبر اوکو چی دا گا الیکشن شوی سنگا دے نچی کم دا نمون دی لگ با دی نشورو حکم عبدالحلیم کسوریا صاحب دا پہلانے نم دے دوی رور ہم دے نا اول وزیر پاتشوی دے دوی سابق بیورکریٹ رور دی دوی تعلق دا پولٹیکل پاتش رنے دے خدا دی خان ندی او ویلے کی گی چی مولانا فضل رحمان صاحب دا خواہ دا گا نم مختراغلے دے دے سرا بل نم سید مصود شاہ صاحب سید مصود شاہ صاحب سید مصود شاہ بچا نمی نم ندے ہر یوکہ صاحب پیجنی دی تعلق چار سا دے دو پیرے دا خیبر پختن خواہ او یو پیرے دا پنجاب آئی جی پاتے شوے دے او اغیر سرا سرا اغیر سمدھی دی دا موجودا قائم مقام وزیر علا یا نگران وزیر علا آزم خان صاحب دا اغیر لور دا آزم خان صاحب زوی سکندر آزم باندے واد دا نو دا اغیر انڈکشن چے دے اغیر دا وزیر علا صاحب لخواہ شوے دے دین اپس بلنوں دے حامد شاہ صاحب حامد شاہ صاحب تعلق دا بنوں نا دے او اغیر دا متحد دا مجلس عمل دو ازار دو نا صد پورے کم دورو اغیر کی اغیر منتخب ایم پی او او بیا اغیر پاتے ٹکٹ ورنک اخا پا شوے ہومو خو یو زل بیا ویلکی گی چے اغیر اکرم درانی صاحب تا دیر نیز دے شوے دے او دا ہی پا حلکہ کے آل تا جے ای وائی یا بال امیدوارو درولے دے نو زکای اغال تا کمیڈیٹ کر چے مونگ دا سا مسر جوڑا نشی نو مونگ دا کس دلتا کی را او سنو دا ہم دا جے ای وائی کس مخطہ راگے ایڈوکیٹ ساول نزیر صاحب دا وکیل دے در تعلق دا بنو نا دے او دے ہم دا جمیعت علمہ اسلام انتہائی قریبی خلقوں کے رازی دا وکیل صاحب دا سپریم کورٹ او دا ہائی کورٹ وگیل دے او دا بنو بینچ کے دے وقت کے علتا وقالت کے لگیا دے بخت نواز صاحب دا دوی تعلق دا بڑگران نا دے او دوی والد صاحب دا جمیعت علمہ اسلام نا منتخب قومی اسم لے ہو او سرا و سرا وفاقی وزیر ہم پاتے رے نو دا سیٹھ ہم دا جمیعت علمہ اسلام دے فضل اللہی صاحب دا دے وقت کے او سنتکار دے او دینا مخ که اکال دو دارا اتل اس چکمہ نگران کابینہ و اغیر که هم اغیر ممبر پاتے شو دے او دری خپل ذاتی تعلق دا گورنر خیبر پختن خوا غلام علی صاحب سرا دے او چکم چیمبر که دا اغیر خپل یا گروپ تے دا دا اغیر روکن ہوم دے ادنان جلیل صاحب پخپلا خود دوی دے وقت کے این پی سرا دی دوی والد حجی الدل صاحب دا اغیر دا این پی سنتر رو خو دا دوی تعلق غلام علی صاحب سرا ڈریکلی پخپلا دے دی رور خود اے بخل جبران دا اغیر تعلق ہوم گورنر صاحب سرا اون دا گورنر صاحب پا اختیاراتو باندے دا کس راغلے دے داری خور دا این پی و ہوم دے کخپل کردار ادا کری وی شفی اللہ صاحب دا اغیر تعلق دیر ندے او دا نجم الدین خان دا اغیر دا فیملی سرا دا اغیر تدون دے سخل کوئی چروار دے سوی خورای دے خود اغیر فیملی کست دے اغیر ہوم دے کے راگر دے پیپلز پاٹ ہے تا دا غصیت ملوشوے دے دا خالی اسامی آئی تا ملوشوے دا شاید اللہ صاحب شاید خان خطک صاحب بخانا گوارم این پی ستا دا ای تعلق تے و دا نوخار نا اغیر تعلق دری او دا این پی دا غصیت التا اغیر تخکاری حاجی غفران صاحب دا ثوابی نا دا اغیر تعلق تے او کال دو زرہ دولسنا اتلس پورے دا پیپلز پاٹ ہے پا ٹکٹ باندے اغیر سنیٹر منتخب شویو نا اغیر پس دا اغیر خپل تعلق افتاب مدخان شیرپا صاحب سرا اغیر کومیتن پاٹ ہے تا وارد دل او اغیر سرا سرا ددوی زم شمون اباسی سابق رکن صوبائی اسمبلیو مسلم لیگ نوننا او دا اغیر والد صاحب کم چیدے وقت کے دا حاجی غفران صاحب سمدھی دے اغیر سابق گورنر او سابق وزیرالہ مہتاب اباسی صاحب دے خوشدل خان صاحب دا اغیر تعلق چیدے اغیر بسیکلی ایجوکیشنس تے پرنسپل پاتے دے جائنٹ سیکرٹری پاتے شویے دے اغیر پیپلز پاٹ ہے سرا دیر زیاد نیز دے پاتے شویے دے او دا کلا دا مونگا دا پیپلز پاٹ ہے نو دا ہم تقریبا دا پیپلز پاٹ ہے سیٹ ویلی کی گی چیدہ اغیر تا التکے ملاوی گی لگیا دے تاج محمد خان آفری دی سابق سینیٹر او دا الہاج شای جیگل صاحب رور بلاول آفری دی سابق تر دا اغیر خوشد پاٹی چیدے نا بس خبلا بلچستانا ہوئی پاٹی وا بیایر پس بلا پاٹی جوڑا شوا نو داری خبرہ دا اغیر فینینسز چیدی اغیر دا وجنہ اغیر دے وقت کے پتا گا کیبینٹ کی ممبر دی محمد علی شاہ صاحب مسلم لیگ نون سر دا اغیر تعلق دے سوات زلہ نازم سلور کلا دا پاتے شوے دے او دا امیر مقام صاحب بلکل رائٹ ہینڈ دے ویلی کی گی چیمیر مقام صاحب سم کئی پسوات کے نو اغیر کے محمد علی شاہ صاحب بیر زیاد اہم کردار دا کئی جسٹس ریٹائر ارشاد کیسر بی بی دا دا واحد زنانا دا پورا پا کابینکی دا ای تعلق دا پیخور ندے انتہائی نو پل خاندان او دا کمونگا تولو گرو نو دا واحد زنانا دا یا واحد غرد دے چه اغیر سیاسی تعلق نخ کاری صرف داخ کاری چه دا دا پیخور هائی کورٹ جسٹس پاتے شوے دا اغیر نا پس دا الیکشن کمیشن دا خیبر پختون خوانا ممبر پاتے شوے دا نو دا دیخ پل قابلیت پا بنیاد باندے دا یا نو مخیط راگلے دے او دا مین پشاور ندے دی تعلق دے اخرین نو منظور خان آفریدی صاحب منظور صاحب دیر کوششو که دیر زیاد ارمانو نو دو ازار اٹھارا کے چی اغیر با نگران وزیر علا شی بیا اغیر اغیر ٹیم که نا وزیر علا نشو دیر نو مجھلے دا او بیا بات که غیب شو بیا دا اغیر نو ملتنل درشو او دو ازار اکیز دا سینیٹ الیکشن دا پارا چکلا خبرہ کی دا اغیر وقت که هم دا اغیر دا خبرہ مخیط راگلے وقو اغیر اغیر که هم ایڈجس نشو او بیا چکلا دا گورنر خیبر پوتن خوبر راتلا او تا منظور آفریدی صاحب خبرہ کی دا چا با گورنر شیخو اغیر نم پاتے شو اخر دا غیر نگران کابینه کی اغیر ایڈجس شو او دی وقت که دا واحد ممبر دا چاگه حلف ندیا گشتے اغیر دا ملک نباہر دے دا ویلیکی گی لگیا دی نو دا پینزلس کسان دی او کمونگا دے که سکورو گرو نو پینز کسان دا جمعیت علماء اسلام دی دو کسان دا گورنر صاحب دی نو دا تقریبا او کسان نم پا نم کابینه دی وقت که دا جمعیت علماء اسلام دا یو کس کس تنگا چی زکر مگو کس سید مسود شا باشا اغیر دا وزیرالا تعلق دارو خط دا اغیر سمتیو خط نو یو کس دا اوگوی مخیطر آگه یو کس حجی غفران صاحب دا قومی وطن پاٹی طرف نم خیطر آگه چکا ما جسٹس کیسر ارشاد کیسر بی بی دا اغیر پاکی نیوٹرل دا سا پاٹی دا اوگوی نشتا دی دو کسان فیننسز دی وقت که حرس دی اغیر طرف ندی یو کس چکا مگو ذکر مگو کس او دو کسان پیپل سپاٹی ندی دا ناخر او دی یو کس دا نون لیگ نا دا سواد او یو کس دا ناخر نا دا این پی دی خلق دام وی که شاید خطک صاحب نا اغیر سرا سرا کم چه دی وقت که دا ادنان جلیل دا ام دا این پی دی خود این پی نا زیاد دا غوی ذاتی تعلق و گوانر صاحب 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 اپا آگه بعد منبر شوه دین دا طول کابینا سیاسی کابینا دا او صرف یو نم منگتا دے که غیر سیاسی خکاری دا کابینا بسنگ الیکشن که اوول پاکستان تیریک انصاف مکمل تو گوانده اوڈو دی مشاورت که شامل ناو یوڈیشن دمینا پس تاوستا پورام کے یوزل بیاہر کلے وائیو پندرہ رکنی صبائی نگران کابینا جوڑا شوا او دا غا نگران کابینا نگران سنگا نگران وزیر علا نمرازی چیاغبا یو امپاشل کسی ٹوڑو تا با کابیل کبول یا سی کابینا هموی خدا کابینا سا کابیل کبول نخ کاری صورتحال سا دے او آیا دا کابینا با غیر زنددار انتخابات انتخابات کلو کی کامیابا شیو کنا شکیل فرمان علی صاحب موجود دے شکیل صاحب بہت شکریہ شکیل صاحب پہلے تو صرف ایک بات ہو رہی تھی کہ غلام علی صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمدی ہیں اس لئے وہ گورنر بن گئے لیکن یہاں پر تو اب ہمیں مسعود شاہ صاحب نظر آگئے جو کہ آزم خان صاحب کے سمدی ہیں وہ بھی کابینا میں آگئے ہیں ہمیں حاجی غفران صاحب نظر آگئے جو کہ مہتاب آباسی کے سمدی ہیں وہ بھی کابینا میں آگئے خاندانی رشتے پولٹیکل پارٹیاں اور پھر فینینسز ان تمام چیزوں کے اندر گھری ہوئی کابینا ہمیں نظر آ رہی ہے غیر جانبدارانہ نظام کہاں جائے گا بلکل آپ نے ایک اتشادائیہ کہا ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آزم خان صاحب جو ہے انہوں نے اپنے سمدی کو شامل کیا ہے عرب پتی جو ہے لوگ وہ اس کابینا میں ان کے بھی شامل ہیں اس کابینا میں اگر آپ دیکھیں رشتے داریاں تو رشتے داریاں لیجید میں خوب نبائی گئی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے کسی وزیر کو جو ہے ان کے جو اس کابینا میں شامل نہیں کیا گیا اگر الیکشن ہوتے ہیں اور جو ہے اس میں یہ ازامات لگتے ہیں کہ کوئی دانتی ہوئی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس حکومت میں لیے جو ہے ایک دعا ہوگا اس نگران حکومت میں میرا اپنے ذاتی خیال میں ان کو پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے گدرا کو کابینا کا حصہ بنانا چاہیے تھا اور آپ اگر دیکھیں تو یہ کابینا بیسیکلی جو ہے اس میں دو نامی نیشنز ہم کو ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جو نگران و جگالہ کی طرح سے کیے گئے ہیں جن میں سید مطلق شاہ صاحب بھی ہیں شامل ہیں باقی آپ دیکھیں تو یہ کابینا جو ہے اس طرح لگتا ہے کہ غلام علی صاحب گورنر اور اپوزیشن صادق اپوزیشن صاحب نے بنائی ہے جس میں سب جماعتوں کی جو ہے نمائندگی ہے جہاں تک آپ کے رہے ہیں غیر جانب دار تو غیر جانب دار کی بات کی طرف اگر ہم آئے تو ہم ان کو دیکھیں تو اگر الیکشن ہوتی ہے اور اس میں جو ہے کچھ ہے تھوڑی اونگلی بھی اٹھی کہ اس میں ڈالی ہویا ہے تو اس نگران حکومت کے لیے ایک دعا ہوگا اور اس دعا سے بچنے کے لیے ان کو چاہیے تاکہ یہ ایک جو ہے ایسی کیابینٹ لے کر آتے جس میں جب تمام پارٹین کے نمائندے شامل ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے بھی ایک اد وزیر یا دو وزیر کو لیا جاتا ہے شاگیل صاحب جو آپ نے ذکر کیا کہ رشتہ داریاں نبھائی گئی ہیں عرب پتی لوگوں کو شامل کیا گیا ہے ظاہری بات ہے کہ جو کچھ چلا ہے سب کے سامنے ہے سمجھ کیا رہی ہے اس وقت پی ڈی ایم عوام کو کہ ہم اپنے لوگوں کو لے آئیں گے تو کیا عوام کو سمجھ نہیں آئے گی نظر نہیں آئے گا یا وہ سمجھتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہے چاہے ہم اپنے گھر کے لوگوں کو ایڈجس بھی کر لیں تو پبلک ہمیں سپورٹ کرے گی دیکھیں عوام کو خوب سمجھ گیا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ بیعث مبائی سے بھی شروع ہو گئے ہیں مختلف جمعوں پیس حوالے سے کہ ایک ایسی کادینہ جو ہے بنائی گئی ہے جس میں اپنے رشتہ داروں اور جو ہے انگیر لوگوں کو نوازہ گئے ہیں کچھ جو ہیں اس کادینہ میں ایسے کریں گی ہیں جن کو جو کے فائننسر ہیں جن کو شامل کیا گیا ہے اور پارٹی کے جو ہے مخلص کارکونوں کو چھوڑ دیا گیا ہے اور عوامرہ اور دوستیاں رشتہ داریاں نبائی گی ہیں تو نہیں تو شکیل صاحب آپ کو لگتا نہیں کہ منظور افریضی صاحب بہت مخلص کارکون ہے دوزا اٹھارہ کے نگران وزیراعلا کے لئے بھی ان کا نام آیا دوزا ارکیس کی جو سینٹ الیکشن تھے ان میں بھی ان کا نام آیا گورنر کے ان کا نام آیا ان سے زیادہ مخلص کون ہوگا جے ایو آئی کے ساتھ دیکھیں مخلص تو وہ ہیں آپ کو دیکھیں تو وہ جو ہے مختلف جو پرستانسلی سے جلسے ہوتی ہیں وہاں ان کی موجود ہی ہوتی ہے اور وہ جو ہے پارٹی کو جو ہے پنج بھی جتنے دے سکتے ہیں وہ پنج بھی دے رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ بات پھر منظور افریضی کی طاعت تک ہوتی تو اس کو ہم تک کہہ سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں اور کرے حاجی حکران وہ بھی عرب پتی ہیں اور ایک دوز ہیں جن کو شامل کیا گیا ہے حاجی حفران صاحب تو میں خیال ہے قومی اتن پارٹی کی طرف سے آئے ہیں شیرپاو صاحب سے ان کی پارٹی میں ہیں اور باقی وہ میتاب عباسی صاحب کے سمدھی بھی ہیں تو دو دو پارٹیوں کو جو ہے وہ ایک نشز پر کھپا دیا گیا نہیں بلکل اس طرح آپ دیکھیں تو دو پارٹیوں کی جانے سے ان کو جو ہے ان کے لیے دور دباؤر ڈالا گیا ہوگا ریکومنڈیشن کے لیے کوششیں کی ہوں گی دو پارٹیوں کی جانے سے لیکن ان کا نام جو کوٹر میں آیا ہے وہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ لیے قومی وطن پارٹی کی جانے سے آئے ہیں جی جی متندید نون کو جو ہے ایک اور جو ہے اگر آتے ہیں محمد علی شاہ سواد کے جو ظلہ ناظم تھے ظلہ ناظم تھے وہ امیر مقام کے انتہائی قریبی جو ہے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے تو اب یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پی بھی جو ہے اگر ہم دیکھیں تو دوستی کا انصر سامنے آتا ہے اسی طرح جو دویدر دو چار کائناتی ہیں اس میں بھی بسیداریاں ہیں دوستیاں ہیں اور پھر جو ہے چند وزرائے سے ہیں جو ارپتی ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کو جو پارٹی ان کی پارٹیوں میں جن کا حق تھا ان کو محروم کیا گیا اور ان کو جو ہے وزارت دی دی تو اس سے نصف دیکھیں شاگیل صاحب شفی اللہ صاحب کو شامل کیا گیا ہے نجم الدین صاحب کے بھانجے یا بھتیجے ہیں وہ اور ان کے برخوردار کے لئے بھی کہا جا رہا ہے کہ بات چیز چل رہی ہے تو پیپلز پارٹی کو بھی شیئر ملا ہے یا یہ نجم الدین خان صاحب کا اپنا کوٹا تھا فیملی کا نہیں نہیں یہ تو پیپلز پارٹی کو ہی شیئر دیا گیا ہوگا اور جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ نجم الدین خان خود بھی جو ہیں پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر ہیں اور بہت سے غدوں پر فائز رہ چکے ہیں ان کا اپنا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے اور لگتا یہی ہے کہ انہوں نے جو ہے اثر و رسوخ اپنے سعمال کیا ہوگا کیونکہ ان کے گورنر خیبر پتخفہ حاجی غلا ملی سے بھی اچھے تعلقات ہیں اسی طرح جو ہے اکرم خان ذورانی صاحب کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں محمد آزم خان صاحب کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں تو یہ تیناً جو ہے اگر ہم محمد آزم خان نگران وزیرالہ کو چھوڑ دیں تو اگر آپوزیشن پی ڈی ایم جماعتوں کی طرف دے ہیں تو پی ڈی ایم کی جماعتوں میں ان کے لیے جو ہے ایک سیسی اور ہر کسی نے جو ہے ان کی سفارش جب ان کی ملی ہوگی دو سین پارٹس کے رینما کو تو انہوں نے ان کو اسکا ہوگا کہ ہم ان کو ہر صورت جو ہے صوبائی تابینہ کا حصہ بنائیں گے اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تین افراد ایسے ہیں جن کو ایڈوائزر بنایا جا رہا تھا شور میں جب ایلیس ہے تو یہی بتایا گیا کہ بارہ جو ہیں غزراؤں جو تین ایڈوائزر ہوں گے کیونکہ نگران وزیراللہ جو ہیں محمد عظم خان وہ چاہتے تھے کہ قابینہ کو دس جو ہے ان کی تعداد سے کم ہوں تاہم جب مزیس آئی ہے تو وہ بارہ ابتدائی میں تھا کہ بارہ وزیر اور تین جو ہیں ایڈوائزر لے جائیں گے تین چار نام اس جس سے ہٹ گئے ہیں اور یہ بھی اب امکان ہے اس بات کا کہ وہ بہت جل جو ہے ان کو بھی جو ہے قابینہ کا حصہ بنائے جائے اگر کہیں نگران وزیراللہ دباؤں میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں مزید جو ہے مشیر بھی شامل کرنا چاہتا تو تین چار مشیر مزید بھی اس قابینہ کا حصہ بن کرتے شکیل صاحب آپ کی اطلاعات کیا ہیں آزم خان صاحب جو دس رکھنی قابینہ بنا رہے تھے تو کیا وہ تیار تھے کہ اپنی سمدی کی قربانی دیں اور مسلوشہ باچہ کا نام جو ہے وہ ڈراب کر دیں دیکھیں شاید یہ بات جو ہے ہمارے بہت تم ناظرین کے علم میں ہوگی کہ جب جو ہے ہزارہ جو ہے ہزارہ یہ ایک مکمل دلہ ہوتا تھا تو اس کے جتی کمشنر رہے ہوئے ہیں محمد آزم خان جی جی بالکل تو اس وقت جو ہے سید مسعود باچہ جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے پولیس کے بطورے ایس 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 بی کام کی ہے تو ان دونوں کا تعلق کافی پرانا ہے ان کو اگر دیکھیں کہ پروفرکس میں سے یہ آپ سمدھی کو سفرشتے کو نہ دیکھیں وہ نگران وزیران نے یہ کہا دی ہے کہ یہ بہت ایفیشنٹ ہے اور کام کرنے میں بڑے تیستے اور انہوں نے چیڈیوری کی تھی جس وقت میں جب کی کمشنر آزارہ تھا تو ایک آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جتنا بھی ہم نگران وزیران کے ٹھیک ہے وہ رشتہ دار ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ نگران وزیران نے جس شخص کو اپنی کابینہ میں شامل کیا ہے وہ پروفیشنل ہے انتہیں پروفیشنل بیوروکریٹر آ چکا ہے پولیس میں جو ہے اس کی اچھی شورت تھی جب وہ اب کام کر رہتے ہیں اب بھی ان کی اچھی شورت ہے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر وزیران اپنے کچھ بندے کو لے کر آئے ہیں ہیں اپنے رشتہ دار کو تو وہ ہے میرٹ پہ اس کو میرٹ پہ لیا گیا ہے بعض ایسی پارٹیوں نے بندے امیدوار جو ہے اپنے اپنے وزیران لیے ہیں اور جن کو نامزد کیا ہے کہ ان میں میرٹ نہیں تھا اور دوستی رشتہ داری نہیں بائی گئی ہے اور پیسے کو دیکھا گیا ہے تو وہاں پہ جو ہیں زیادہ مسئلے مقائل ہیں ان پارٹیوں نہیں تو پھر تو ہر جگہ پہ ان کو میرٹ نظر آ رہا ہے وزیرالہ صاحب کو اپنے سمدھی امیرٹ نظر آ گیا نجم الدین خان صاحب کو اپنے بتیجے اور بیٹے امیرٹ نظر آ گیا میں تو آپ کو یہی کہتا ہوں کہ یہ ہماری پاکستان کی تاریخ ہے کہ اس میں موروسی سیاست کا حاتمہ نہیں ہو سکا دیکھیں ایون آپ پاکستان تاریخ انصاف کو دیکھیں تو ان کا ایک نعرہ یہ بھی تھا کہ ہم موروسی سیاست ختم کریں گے جی جی وہ پارٹی بھی جب جو ہے اکتدار میں آئی تو اپنے اس نعرے کو بھول گئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تاریخ انصاف کے صوبائی صدر پر رکھت سکتے ہیں کتنے رشتہ دار جو تھے وہ سمدھیوں میں تھے شکیل صاحب ابھی جو صورتحال بن رہی ہے یہ پندرہ لوگ تو آ گئے آپ خود کور کرتے رہے ہیں مختلف کابینہ کو بھی کس طرح کابینہ کے اندر پورٹ فولیو چینج ہوتے ہیں کس کو کون سا محکمہ دینا ہوتا ہے ابھی جو یہ پندرہ لوگ ہیں ان کے درمیان بھی اب ایک رساکشی ہوگی کچھ تو ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ جسٹس ریٹائر ارشاد کیسر صاحبہ ہیں تو ان کو شاید قانون کا کلمدان دے دیا جائے سید مسود شاہب آچا ہے تو وہ داخلہ کا کلمدان دیکھیں گے اس طرح یہ جو باقی ہیں کیا رساکشی چل رہی ہے لوکل گورنمنٹ کس کو چاہیے سی اینڈ ڈبلیو کس کو چاہیے فینانس کون مانگ رہا ہے پی اینڈ ڈی کون مانگ رہا ہے رساکشی شروع ہو گئی ہے جنگل دیکھیں رساکشی تو ہوگی جس طرح آپ نے دو وزراء کا بتا دیے کہ ان کی تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کو کون سے نیک میں دیے جائیں گے اب جو ہے آپ کو دیکھیں کہ کیبنٹ میں ہر کوئی اپنے لیے اچھے عوضوں کے لیے زور لگائے گا جی کوئی وزیر خزانہ کے لیے زور لگائے گا تو اس کو وزیر خزانہ بنا دیے جائے کوئی لوکل بارڈیز کے لیے لوکل گورنمنٹ کو اس کے لیے زور لگائے گا کوئی حل کیلی لگائے گا کوئی ایڈیوٹیشن کے لیے تو خام خواہ رساکشی ہوگی اس میں ہر کوئی چاہے گا کہ میں اچھی وزارت دوں تاکہ وہاں سے کچھ نہ کچھ میں دیلیور کر سکوں اور جو ہے ڈیلیوری ہو میری وزارت اور ان کا کام ڈیلیور کرنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آئین کو کہتا ہے کہ آپ کام ڈیلیور کریں یا صرف الیکشن کریں اور گھر جائیں لیکن آہ فرین صاحب آج بھی آہ شہر آپ کے علم میں ہوگا کہ آہ ایک اجلاس ہوا ہے آہ جو اس نے آرکھلی زرداج صاحب مولانا فضل آمان صاحب مولانا فضل آمان صاحب بلکل مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ مردم شماری کا جو ہم نے کہا ہوا ہے تو اگر الیکشن ڈیلیور ہوتے ہیں تو اس کے لیے کون سا راستہ نکالا جائے کیونکہ سی سی آئی نے کہا گیا ہے اور امان خان صاحب نے موجود ہی بھی تھی کہ آئندہ جو عام انتخابات ہوں گے وہ نئی مردم شماری پہ ہوں گے اور آج جو ہیں وفاق سے اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں آ رہی ہیں کہ وہ چھے مہینے جو ہیں اس کو ڈیلیور کرنے کا سوچ رہے ہیں مردم شماری کو تو اگر کہ مردم شماری دیلی ہوتی ہے تو بہت سچتا ہے کہ وفاق جو ہے عدالت کا رخ کرے اور عدالت سے جو ہے ہدایت لے یا ایک آرڈر لے کہ ہم اس صورتحال میں ہیں کیا اس صورتحال میں الیکشن ممکن ہے اور زبان زدہ عام اور عام لوگ جو ہیں وہ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ الیکشن شاید جو ہے الیکشن ملتقی کیا لی جائیں ایون جو ہے آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی جو ایک جیسی جماعت نے بھی کہا ہے کہ ان کو بھی اس قسم کی باتیں سننے کو ملت دی ہیں کہ شاید انتہابات جو ہے ایک سال جو ہے ان کو ان میں تاخیر تاخیر کر دی جائے تو اس صورتحال میں آپ یہ لیکھیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں اس وقت تک کہ یہ نگاہ کابینہ صرف تین ماہ کے لیے آئی ہے یہ اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ خبریں جو ہیں میڈیا میں زیر گردش ہیں بہت بہت شکریہ شکیل فرمان علی صاحب سنٹر پوائنٹ ہم لکاو دا درے میں اچھتو کابینہ نا دا اسے سوک دمرا انویسمنٹ نکی ہے اسے سوک دمرا زور نا لگئی بہا تعلق دار ہے رشتے دار ہے بہا فنڈز اخوا دے خوا یو لا گفت بل لا گفت یو پاٹا ہے مشر خوشالہ کا بل پاٹا ہے مشر خوشالہ کا دا ہوئی جلسے جلسونہ سپانسر کا دا سوک اسے نکی ہے اسے سوک دا عرص پسر ناخلی والے چھ دا گمچکاری چھ دا کیونٹ درے میں اچھتے نا شپگ میں اچھتے نا ہمی اچھتے اور دا ممکنہ دا چھ دا روان کال دا غرزو کے جنوارے کی مونگ ناستیو اور آگا وہ ہم دا منسٹرز ناستوی دا یرا دے وقت کے سرگندیگی لگیا دا کمونگا صورتحالو گرو زنگای خبرہ اکڑا چھ دا خبرہ آم انتخابات دا پل وقت نا ڈیلے کی دیشی یو کالم شپگ میں اچھتے اور سلور میں اچھتے ہم خوک آم انتخابات دیلے شو دوانو صوبو انتخابات دیلے شو نا بیابا امدہ کا بینہ کار کئی اور دے کے واحد لارا سپریم کورٹ خئی یو بڑا شند دماغ لو تاستا پورام کے یوزل بیا حرکلے وائیو دے وقت کے ملک کے یو نوی صورتحال مخطر آغے پرون چکلا وفاقی حکومت دا فیصلہ اکڑا چھے اس با دا ڈالر قیمت نکیپ کی گی مطلب اگر با ایساری گینا آغا اگر کلو میدان تا پرے خو دے نو اچانک دا ڈالر قیمت خطل شروع شو آغا نن پا اوپن مارکیٹ کے او سرا دا چکم دیوہ کے انٹر بینک کو ال دا ڈالر قیمت دو سو پچاس نا کراث شو دونیم سو اونا دا ڈالر قیمت وارے دے آدھا قیمت دیر وقت پورے دو سو چونتیس باندے ایسارو آدھا بیلے کے دل چیو پرے لال مارکیٹ جوڑ شو دے مطلب چھے دو سو چونتیس باندے کیپ خو دے او منگتا ملاوی کی باہر نا آو مارکیٹ کے دا ڈالر دستیاب نو اس دے وقت کے دا ڈالر قیمت نا کیپ لرشو اوپن شو ڈالر قیمت آج کم دے وقت کے خریدار دی آگوی تا ڈالر ملاوی کی لگیا دی خود دا ڈالر قیمت صرف گرانے دل ندی دا ڈالر قیمت صرف گرانے دل ندی دا ڈالر قیمت صرف گرانے دل ندی دے گرانے سرا دا ڈالر قیمت گرانے دل سرا ہر یوشیز با گرانی گی اور طولونا پہلا اثر منگو کت چھے پا یوروز کی دننا پا دسترو پا قیمت باندے مخیتر آگئے چھے دا پہ خور مارکٹ کے سرزر کمچی یو طولا پا ایک لاکھ پچانوے ہزار باندیو نن دا ڈالر قیمت دو لاکھ تین ہزار تقریبا سا اتزر روپے پا یوروز کے سرزر گرانشو اور وجہ دا دا چھے انٹرنیشنل مارکٹ کے دے وقت کے کم ڈالر سرا دا ڈالر موازنو آگئے دا جانا ڈالر ہم گرانشو اور ڈالر قیمت سرا سرزر ہم گرانشو انیس سو ڈالر باندے دے وقت کے سرزر پا انٹرنیشنل مارکٹ کے ملاوی کی لگیا دی دا گا دا سرو قیمت ہم گرانشو اور سرا سرا نا دے سرا سرا با اس منگتا پیٹرول ہم گراند ملاوی گی ولی چھے منگ دا آگئے پرچیزنگ یا دا آگئے بائنگ ہم پا پر ڈالر کے کم لگیا یو اور چھے نور زمگا سمرہ ہم باہر نہ سامان رازی کم چھے سامان دے وقت کے مختلف جزونا ولاڈ دی دا کراچے پا بندرگاہ باندے اور دا آگئے نا مگتا دا خوراک سامان پا کردے اشیاء خردنوش سرا سرا نور دیر سیزونا دی چھے دا آگئے لتا کنٹینر ولاڈی دی دا آگئے کلیرنس با اس شروع شی چھے کل آگئے کلیرنس کی گی ابا ہم پا ڈالر کے پیمنٹ کی گی اور آگئے ڈالرز دا وجہ نا چھے کم دا ڈالر کی مت نکنٹرول کی گی لگیا دے اگھا با مگ دا پارا پا دا آگئے ملک کے نورا ہم گرانی راولی دا ڈالر کنٹرول دا پارا سا خاص مکنزم مختنا نق کارے دا مونگا اگرون تقریبا دو ارب ڈالر با نور ہم پاکستان دے وقت کے دا کرزو ادائیگی کئی اور مونگا آلڈی تقریبا ساڈے چار ارب ڈالر باندے و لاڈیوز مونگا دا طولونا منیمم ریزرف دی دا ملک دینا کم ریزرف کلا ہم نو پاکستان پا تاریخ کے آدے وقت کے با آگئے نور ہم کمشی بلخواتا دا یوئی صدر اگوی ہم پاکستان دارا کردے دا وزرعظم شہباز شریف سیب سرا اگوی ملاقات کردے دے او آگئے ملاقات کے ای داویلی چی مونگا زیاد نا زیاد داگا کوشش کو چھ پاکستان کی انویسمنٹ کو تا سوزان تیار کے مونگ تیاریو خو آیا پاکستان تیار دے داگا ڈالر چھ مونگ دے وقت کے رشو کنٹرول کو دے دایے گھٹا وچہ دارا چھ مونگ سرا دے وقت کے معاشی سرگرمین نشترے مونگ سرا دے وقت کے اقتصادی سرگرمین نشترے دے او زیادترہ انڈسٹری بند پر ترہ پا یخنے کے ہم زیادترہ تقریبا بجلی دا اتو گنڈوں نا زیادتا شارٹیج کی گی لگیا دے پکلوں کی نا ملاوی گی زکا پخاری کے روٹ شیڈنگ کم دے خو مونگ تا بجلی نشتہ چھ مونگ تا بجلی نشتہ نو سنت تا بجلی سنگا ملاوی گی اوچھ سنت تا بجلی نا ملاوی گی نو آغا با آل تا بیا ایکسپورٹ دا پارا سنگا کار کئی دے سرا سرا کمونگا او گرو نو داگا دا گیس فرامی ہم نکی کی لگیا دا نو مونگا دا اینڈجی چھ کم پاور پلانٹ سی دا آغا ہم خریداری نشوا او مونگ تا پٹولا یخنے کی گیس آغا سے مویسر رانا گی سینڈجی دا مونگا دے وقت کے بندارا پا خیبر پختنخوا کے اور دا مونگا انڈسٹری ام دا گا منت کئی بار بار چھ دا سو مونگتا توانائی راکے مونگتا گیس راکے مونگتا پیٹرول راکے مونگتا بجلی راکے چھ مونگ دے وقت کے اخپل دا گا مشین اوچے لوچے مشین اوچے لے گی نو دا آغای پا بنیاد باندے با ہی مونگا خلکو تا روزگار ورکو او خلکو تا باغ روزگار ملائی ویگی براس لارا نشتا دینا علاوہ دا پاکستان دے وقت کے چھ کم نا ڈالر کیمت اچانک دے وقت کے گرانٹ شوئے دی ویلی کی چھ دا کیمت با دو سو ستر روپو تا زیر روان دونا درے روزو کے انتہائی خطرنا کا خبر دا اور چھ ڈالر سمرا گرانی گی گرانی با امکانا نورا ہمرا دی او آغا گرانے مقابلے دا پارا بیا دا پاکستان عوام سرا آغا سولیات نیشترے مونگا آر لیڈی دا پاکستان دا تیرو پنزو سوکالو کے طولونا زیاد گرانے طرف تزان رسولے دے طولنا زیاد گرانی مونگتا پا پنزو سکالو کے دے وقت کے مخیطہ راغ لے دا دے وقت کے مونگ سرا ڈاکٹر سید وکاروسین سے موجود دے مہر معاشیات تیسر خبر کو ڈاکٹر سید دیرہ شکریہ سر دارہ تو ہوئے چکم دے وقت کے دا ڈالر کیمت نا کیپ لرے کول دی دا سمرا ضروری ہو اور بیا دا ضروری گام نا پس مونگتا ڈالر سنگا علوزی لگیا دے اچانک دونیم سوو حد ہوں اگے پارک دا اگے و سا اثرات منتخکاری اسلام علیکم جی 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 دا چکم فورن اکسچینج والا کم ڈیلرزو کم دا اگے اسوسییشنو نو آگی وزیر خزانہ سرمیلاوشو اگر جو توی جی توازنی نا کیپ لرکے نو لکا دیو دیدو جی چکمی مسئلی جور دیو پینک کریٹ شوے دے اگر لگا انسرٹینیٹی دے دا با خط پشیو ڈالر با لگوں تے اخفل مخ کی بارا پرائس تلا چی نو دیو جنات چکم دا ڈالر پتھین دا با نا پتھین دا با نا پتھین دا با نا پتھین آگا آگا طرف تا دالر آلیڈی دیوان دی دیوان 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 تین روزو کی مخ کی زمان سارے چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری دا پیزنن سردما خبری کے دے نو دا آگا طرف تا لگیا دے دا دے وقتی مارکٹ لوبئی دا چکم گھڑڑ بزنسمن دی چکم دے فورن ایکسچینج دیوان دے دیلنگ کی نو آگی لگیا دے دا مارکٹ لگیا دے دے وقتی لوبئیو آگی لگیا پا خبری مردی حالی راڑی نو سغیر تر دا لگا تو لیفر سماغی طرف تروان دی دا کمی چکم ترکی دی چلکا دا پسر ترکی سارا دا بینک ریٹ چکم دی دا مارکٹ ریٹ تورسی لکا دا تقریبا دو سواویہ یا دو سواو کیا روپو تا بدا کم از کمرسی دا نو دے با فائدہ کیگی یا دا با نقصان کیسر گرانی براولی دا دے با قدر نقصان کی نقصان بدا چکی دے وقتی زمان تقریبا سا پینزززارا دا پاس آئیٹم سکم دی نو دا زمان دا مونگ امپورٹ کاؤ نو آغاز زمان زرگتونا پورا کئی نو لکا تیل با نورم گرانی گی چکل گرانی گو سرو بیجنی نورم گرانی گی نو دا دوا انرجی سورسس چکم دی نو دا چک دوان گرانی گی نورم گرانی 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 گی نو دا سیمپل میکنیزم دی چک داغی پرائیسز با نورم زیادی گی گرانی با نورم رازی مشکلات با نورم زیادی گی پتکولرلی آئیل کے چکم دا انرجی آئیل دی کم چکم دا ایڈیویل آئیل دی دا خوراک سکات دا تیل دی دا با نورم گرانی گی نو لکا مشکلات با زیادی گی سر الٹرنیٹ با درے بیا سوی کدا گرانی رازی نو بیا حکومت سرا پار ناستے بز دا بار سا گرانی گیا با صرف ناستی اور دا بار سا گرانی تا بیا پریدی نو جی دیو خیداری کی لکا انسرٹینیٹی دا گرنی جی دا تولنا خطرناک سی چی پا ایکانومی کیوی گرنی جی آگا لکا بزنس ڈیسیزن یا ایکنومک ڈیسیزن فیصلی چی سم رو گوی دا پا دا سرٹینیٹی یعنی دا یقینیت ماحول کی 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 چکل اس طرف خفل ملک باندی یا ملشیت باندے اعتبار وی اعتماد ہوئی نو دا سکر کس محالات کی دائی چاہے اس اعتبار اعتماد بیشتا چکل پولیٹیکل سرٹینیٹی وی نو آگی سر تڑلے معاشی انسرٹینیٹی یا معاشی ادم اعتماد خواہ مخواہی نو آگی سر تڑلے معاشی انسرٹینیٹی یا ملک بزنس ڈیسیزن ناکلی شارٹ ٹام سیزون گوری آگی کے اخفل گینز لگیا دی لٹائی نو دا سیزون چکم دی نو لکا حکومت چی حرس دے خو دے وقت آگی پا کنٹرول کی حسم نی دی مانتا پوسو کیا زبرت دا ہوئے مچ آگی سرے اس علاج ہم نشتا لگا آگی لگا چکم سیز لگیا دے کئی آگا دا آگی لگا پولیٹیکس کو آگی تک تک کئی لگیا دے چسا آگی تکک کاری آگا دیسیزن خواہ کلی خو مای شیط چکم دے نو آگا کٹلی گامونہ گواری آگا دا خلق اعتماد گواری دا بزنس مینانو اعتماد گواری پاکستانیان چکم بار کار کئی دا آگی اعتماد گواری خلق آگی پیسی رہ لگی مینانو اعتماد گواری دا دوکل خلقو پہے ملک پہ نے اعتماد دی جنو بارہی خلق کو بیسی اعتماد گواری اور جب بارہی خلق پہ اعتماد لگا پاکستانیان پہ اعتماد نکوی دو جنور اداروں سے کار دے چی پتا بانے اعتماد کئی ہو دوسرہ دا دا رہ لے دے داکٹر سے مونتا خوبی رشو ڈالر سیر دا دار سر بازی ڈالر سیر بحپالہ کنٹرول شی اگر جنوان نو؟ اگر جنوان نو؟ اگریں اگر پاک کن Aug pin اگر اس سنید کے منضی طور پاک کنم ہوا میرے حدود جنوان پاکڑ سرگ کنیو poster دوکٹر صاحب صرف اور صرف رشتہ دارہ دی ڈیرا شکریہ سمدی صاحب ناس تین و سمدی صاحب دے زکا نواز شریف صاحب وغیر آؤ سمدی ایک نا جیسے کہ آگا کہا مفتا اسماعیل صاحب ٹھیک ٹاکار روان کردے وغیر لریک ساگڈار صاحب اراؤست ساگڈار صاحب شورو کے خیر اخکار دے چدا اکار کی خوب بالکل عملی تو گا میں دے و اخکار نہیں کی گی نا آیا پرفارمنس آڈٹ با کی گی تا پوز با ساگڈار صاحب نہیں کی گیا اوکا نا تا پاکستان تاریخ خود دے گوان دے چاہیے سکار روشی اوڑا شمدہ ماخلو اوزل بیاہر کلے وایو او چکم دے وقت پاکستان تاریخ انصاف تا پارا غٹا مسئلہ دا اگر دا دا چھ اوئی پا حکومت کی ندی اوئی پا حکومت کی ندی ولی چھ پاکستان تاریخ انصاف پخبر ازان دا حکومت نہ باہر کر صورتحال سے دے پتے با خبر رکو دے وقت کی منصرہ ٹیلی فون دلارے پھر خبر کی دا آج نیوز بیورو چیف اور سینئر کارسپانڈنٹ فرزانہ علی میڈم موجود درہ میڈم بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ کہ جو کچھ خان صاحب نے کرنا تھا انہوں نے کر لیا وہ کلہاری انہوں نے اٹھا کے پاکستان تاریخ انصاف کو دے ماری دونوں حکومتیں ان کی ختم ہو گئی ہیں اور آج پرویز الہی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جس جس نے خان کو فیڈ کیا تھا کہ حکومت گراؤ ایک تو پکڑا گیا اور پھر اجاز شاہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہم نے تو بڑا منع کیا تھا نہ گراتے حکومت ابھی تو گرفتاریاں شروع ہوئی ہیں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کیا پاکستان تاریخ انصاف کو کوئی سانس لینے کا موقع ملے گا یا فواج چودری صاحب وہ پہلے شخص تھے اور اس کے بعد ایک لمبی کتار آر بھی ہے جو گرفتار ہوگی دیکھیں یہ تو ان کو پتا ہوگا جو کہ معاملات دیکھ رہے ہیں اور چیزوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں لیکن جو سیکویشن ہے جنرلیسٹ وہ ہمیں کوئی اتنی سیدھی نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ آج جو پرویز الائی صاحب نے کہا اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج انہوں نے کہہ دیا اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں تو کئی دفعہ وہ ان باتوں کا اظہار کر تھکے ہیں پھر وارڈر صاحب کبھی آپ نے کافی دیکھا ہوگا کہ وہ بار بار تین آدمیوں کے نام لیتے رہے ہیں تین یہ اور دو وہ میں مطلب آپ وہ دھورانا نہیں چاہتی وہ نام لیکن یہ چیزیں تھی تحریک انصاف کے اندر اور بہت سارے لوگ آپ خود دیکھیں آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے بھی ہیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں جو ایوانوں میں بیٹھے ہوتے تھے یا حکومتی یہاں پہ ٹریئر ایبنٹس کہہ سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی کچھ نہیں تھے ان پیسنوں پر کہ اسمبلیوں کو ہمیں دیزال کر دینا چاہیے کیونکہ اس میں نقصان زیادہ تھا فائدہ کوئی نہیں تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں آپ کو مشکل لگ رہا ہے کہ الیکشن ہو جائیں آپ اگر مطلب کہیں کہ چلیں پکتونخواہ میں اور پنجاب میں کر لیتے ہیں اوورال شاید پھر وہی جا کے اگست یا اکتوبر میں جا کے ہوں گے یعنی اگست کے بعد جا کے ہوں گے تو پھر بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ یہاں پر اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں اتنا آسان ہوگا یہاں پر پھر آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ آج یہ خبر آگئی جو تین بڑوں کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد کہ مردم شماری کی بات ہو گئی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میرا خال میں یہ یہ ڈیلے جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے پھر جس طرح ان میں اگریشن ہے ایک تو یہ ہے نا کہ آپ اپنی تحریک چلا رہے ہیں چاہے وہ اب ظاہر ہے وہ باقی بھی آنی ہے تو دم توڑ چکے ہیں اب ایک ہی چیز بچ گئی ہے اور وہ ہے مہدائی اور جو کہ ایک حقیقت کی طرح اس وقت پاکستان میں موجود ہے ہر انسان کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہے وہ اس وقت جو ہے خفا ہے وہ پریشان ہے کہ یہ مہنگائی چیز طرح ختم ہوگی اور جو ڈالٹ کی صورتیان ہے تو ایک ہی ان کے پاس اب بات بج گئی ہے اور وہ ہے کہ وہ مہنگائی کے خلاف عوام کو موبلائز کریں اور پھر ایک جوش ہے ان کے پیدا کریں اور گورنمنٹ کے اوپر جو ہے پریشر ڈالیں لیکن وہ بھی مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہوگا کیونکہ اس کے لئے بھی اس تحریف پورٹ چلانے کے لئے بھی سان صاحب کو گھر سے باہر بھی کرنا ہوگا اور جو باتیں میں نے ایون کے کال پر سوچی ہو انہوں نے میڈیا سے کہیں یا برحال قوم سے خطاب کیا ہے اس میں ان کا ظاہر ہے نہیں لگ رہا کہ وہ باہر آئیں گے کیونکہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو مختلف میوز ایجنسیوں کو چینلوں کو انٹرویو دی ہیں اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میری جان کو قطرہ ہے کسی بھی وقت میرے اوپر مختلف طریقے سے میری جان لینے کی کوشش کی جا سکتی ہے تو صرف اس طرح کی سیچوئیشن میں جب وہ نہیں نکلیں گے وہ لیڈ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا اب آپ یہ دیکھیں کہ فواد چودری صاحب کا جو واقعہ ہوا ٹھیک ہے وہ اس میں آپ بحث کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہوا نہیں ہوا ہم تو دیکھیں غداری کے فتموں کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں اور یہ باتیں ان کو سمجھاتے رہے کہ یہ مات کریں برحال جو چیز ہے اس کو دیکھ لیں آج پرویز علاہ صاحب نے جو بات کر لی تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ پھر ان جیسے لوگوں کو فالو کریں گے وہ تو ان کو فالو اب نہیں کریں گے آپ تو وہ تو فالو کریں گے مطلب آپ نے شک کی پیدا پیدا کر لی نا کہ یہ بندہ تو چلو پھڑیا گیا دو اور بھی سے جو اس طرح دیگلہ کردے سے وغیرہ وغیرہ اب آپ یہ بتائیے کہ جب آپ لوگوں میں اتنی کنفیوزن پیدا کریں گے کہ خان صاحب کے ازگیر جتنے لوگ ہیں ظاہر ہے ان کا اشارت جت کی طرف تھا وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے قوم کو بھی پتا ہے تو باقی رہ گئے صرف ایک خان صاحب تو وہ جب تک باہر نہیں نکلیں گے بات نہیں ہوگی اور ان کا نکلنا وہ وہ ڈر رہے ہیں وہ خوب زدہ ہیں اور پھر جو اگریشن ہے ان میں اس میں اگر اس طرح کہ آپ باتیں کریں گے آپ خوان چودری صاحب کے ساتھ ہوا کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اب جس طرح وہ خوان چودری صاحب کو لے کے جا رہے تھے گاڑی کو روپنے کی بھی کوشش کی تو وہ بھی کار سرکار میں مداخلت کے طور پر بات کر کے کچھ کیا جا سکتا ہے تو ایک نہیں مختلف چیزیں جو ہیں اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں جو کہ معاملات کو گمبیر صورتحال کی طرح کمستم مجھے تو لے جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں اچھا میڈم جو آپ نے ذکر کیا کہ عوام کو موبیلائز کرنا عمران خان صاحب کی گرفتاری کی خبر دو دن پہلے چل رہی تھی زمان پارک سب لوگ آ گئے فواج چودری صاحب گرفتار ہو گئے خیبر پختونخواہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہو رہے ہیں جلسے جلوس ہو رہے ہیں کچھ بھی ہو جائے اسلام آباد پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں ہر حال میں اس کا ریاکشن آتا تھا کیا وجہ ہے کہ اس بار خیبر پختونخواہ انتہائی چین کی نیند سوتا رہا سابق گورنر شاہ فرمان صاحب کی آئی ڈی سے ایک ٹویٹ تک نہیں ہوئی سابق وزیراعلا محمود خان صاحب کی آئی ڈی سے ایک ٹویٹ تک نہیں ہوئی اور چند جو سابق ایم پی ایز اور وزراء رہے ہیں انہوں نے صرف ٹویٹ تک خود کو محدود رکھا کوئی احتجاج تک کیلئے باہر نہیں نکلا بلکہ یہ واقعی ایک بہت ہی سرپرائزنگ تھا بلکہ ہم میرا حال میں میڈیا ان کو خون کر کر پوچھتا رہا کہ رات کو یہ واقعہ ہو گیا ہے خان صاحب کو بھی گرفتاری کی ظاہر ہے رومرز آئی ہیں ایک ٹینشن بنی ہوئی تھی لاہور میں پھر فوانچوش صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ لوگ کیا کوئی مظاہرہ کریں گے اب حالت دیکھیں کہ ایک تحریک انصاف کو میڈیا کی طرح سے کالے جا رہی تھی کہ کیا آپ مظاہرہ کریں گے یا نہیں کریں گے اور آگے سے وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں تو نہیں پتا کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا تو اس کی مجھے بنیادی وجہ یہ لگتی ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک تو کنفیوزن بہت زیادہ ہے اور دوسرا لوگ آہستہ اہستہ ڈیسٹنس پہ ہو رہے ہیں حکومت بھی اب نہیں ہے شاید جی حکومت بھی نہیں ہے اور میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہاں پہ جو صورتحال چل رہی ہے نا اس سے بھی لوگوں نے ذرا ڈیسٹنس کرنا شروع کر دیا ہے دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ فکتونخاہ کا جو بڑا ہے اب اس کی سیچویشن بھی بہت کنفیوزن کا جھکار ہو گئی ہے نگران وزیرالہ کے انتخاب کے بعد آپ دیکھیں کہ آج جو کچھ ہوا اس کے اوپر بھی بہت سارے سوال یا مشان ہے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اچھا پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ایک اعلامیہ آ گیا تحریک انساء کی طرف سے آپ اسے نوکٹیفکیشن کہیں 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 گے کہ اس میں ایک بورڈ بنا دیا گیا جی جی پارلیمانی بورڈ جی جی پارلیمانی بورڈ جو بنایا گیا ہے اب اس کے بارے میں بھی آج عزیب عجیب سی رومرز آ رہی ہیں تو کنفیوزن تحریک انساء کے یہاں کے پختون کا چپٹر میں بہت زیادہ ہے آپ نے ایک اور چیز بھی شاید فیل کی ہو کچھ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف عزیب قسم کا انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر سوشل میڈیا پر خاص طور پر جی سوشل میڈیا پر خاص طور پر میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے جو سابق وزیرالہ صاحب ہیں جو ابھی دو دن تین دن پہلے ہی سابق ہوئے ہیں ان کی خلاف بھی خاص طریقے سے پروپیگنڈا نیگٹیو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اعتصاب کیا جا رہا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں میں اعتصاب کر رہے ہیں یہ کہ میں تو بدن پارٹی کی بات کر رہی ہوں جی بدن پارٹی کی بات کر رہی ہوں کہ وہ نیگٹیو قسم کا پروپیگنڈا ان کی خلاف کیا جا رہا ہے اور سمجھا رہی ہے کہ کہاں سے کیا ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ confusion کا باعث بن رہی ہیں جس کی وجہ سے جو ورکر ہے وہ بھی definitely confused ہے پھر فکتوں کا معاملہ ہوتا ہے سیاست میں کئی اور بھی problems ہوتے ہیں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں جب ایک عام ورکر سے فرداد خیالی تھی تو مجھے جی جی آپ کی آواز کر گئی تو میں پارٹی کے لوگوں سے یا مختلف لوگوں سے جو تحریک انصاف سے براہ راست یا انڈائریکٹ تعلق رکھتے ہیں بات کرے بھی تو مجھے ادھر confusion نظر آ رہی ہے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اب کون سا راستہ لیں بہت بہت شکریہ فرزان علی صاحبہ confusion ہے مطلب یہ صورتحال دے واقعہ باکستان تحریک انصاف کے وغیتہ کلیر ندہ چاہ خر کول سے دی امدہ خبرہ چاہ پورا خیبر پتن خاص پا سکون ہوا ادھر سکبار رو نواتل چی کی گیسا اول خوبا چی سکی دل پولیس دا پخپا دا روڈ بند که چی پاکستان تحریک انصاف اتجاج کهی دا غاش نواره بند کده و احری او روڈ بایی بنده و پریس طلب مخی تا بیار سبند کلل اصلا پولیس و سرنیشتا پاکستان تحریک انصاف رو نواتا حالات دوم را خرن دی مشکل حالات پاکستان تحریک انصاف لادا روان دی دازمونگا دا غی هفته خیرنے پروگرامو کو خدا کده خیرو او جوند وفا او کڑا رو دا گل پر از با ملاقات کو در آغی داما اجازت را که دا اللہ پا مان